شریف خانمان کو عدالتی محاس پر ایک اور پسپائی سابق وزیراعظم نواز شریف کی نا اہلی کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے نواز شریف ان کے بچوں حسن حسین مریم دامات کیپٹن سفدر اور سمدھی وزیر خزانہ اسحادگار کی تمام اپیلیں مسترد کر دیں مختصر فیصلہ جسٹس خوصہ نے پڑھ کر سنایا تفسیری فیصلہ بعد میں دیا جائے لہور سے خوف ختم ہو رہا ہے اور شریفوں کا ٹائم بھی الیکشن کمیشن عدالت نہیں نواز شریف اور آصف زرداری کا کمیشن ہے کیا الیکشن کمیشن نے پہلے کسی کو توہین عدالت میں بلایا عمران خان کی کڑی تنقید کتنی دفعہ الیکشن نے کسی آدمی کو کنٹیمٹ پہ بلایا کوئی مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کیا کوئی وہ عدالت ہے کہ کنٹیمٹ پہ بلا رہی ہے الیکشن کمیشن ایک ایڈیٹیٹیو باڈی ہے جوڈیشن باڈی نہیں ہے ملک اداروں کے درمیان مہاز آرائی کا متحامل نہیں ہو سکتا داخلی خطرات کے ساتھ خارجی خطرات بھی بڑھ گئے ہیں مزیر ڈیلوی خاجہ سعاد رفیق کا موقف عدالتی فیصلے کو مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں سمجھتے تاریخ میں اس فیصلے کو بھی مولدی تمیز الدین اور بھٹو کے عدالتی فیصلوں سے تشبیح دی جائے گی انوشہ رحمان اور بیریسٹر زفر اللہ کی گفتی شریف خاندان کے خلاف ہدیبیا پیپرز ملز کیس ایک ہفتے میں دائر کر دیں گے نیف کی سپریم کورٹ کو یقین دہائے تمام آئینی ادارے اپنی حدود کا لحاظ رکھیں نظام کو جھٹکے لگ رہے ہوں تو پارلیمان کو کردار ادا کرتے رہنا شاہیے آئینی حدود سے تجابوس کرنے والا ادارہ جمہوریت کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا حکومت ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور پارلیمان کو مضبوط کرے عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر چیئرمنٹ سینٹ کا ایوان میں بیان امران خان زمانتی مچل کے جمانہ کرائیں تو پچیس ستمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے ایس ایس پی آپریشن کو الیکشن کمیشن کا حکوم کاؤنڈ ڈاؤن جاری این اے ایک سو بیس پر زمینی الیکشن مہم کا وقت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گا اتوار کو عوام شیر بلہ تیر اور ترازو کی خسمت کا فیصلہ کریں گے آج نیوز اپنی خصوصی ٹرانس میشن میں عوام کو روز پل پل کی خبر دے رہا ہے خیر بل ایجنسی میں پاک افغان گیج پر دو بم تھما کے چھے سیکیوریٹی اہلکار اور ایک بچہ سخمی بورڈرز سیل کر دیا گیا قبائلی علاقوں تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ سمات وسیع کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش بل کی مخالفت کرتے ہوئے محمود خان اچکزائی نے کورم کی نشاندہ ہی کر دی کورم آج بھی پورا نہ نکلا اجلاس پیر تک ملتوی کرنا پڑ گیا کراچی کے علاقے ملیر کو ہی گوٹ میں چکن گونیا وائرس سے صورتحال سنگین مقامی افراد کے مطابق وائرس نے ان کے پانچ بچوں کی جان لی ایک ہزار سے زائد افراد متاقصر مغربی لندن میں سبوے سٹیشن میں دھماکہ کئی افراد جھلس کر زخمی ہو گئے مغربی لندن میں ٹرین سرویز بند کر دی گئی دھماکہ دہشک کر دی ہے اسکوٹلینڈیا